اب یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے فائنل سٹارٹ کر لیں میرا نام تنزیل الرحمان ہے اور میں ایک ویجول آرٹسٹ اور آرٹ ایڈوکیشنسٹ ہوں اپنی ابتدائی تعلیم تو آرٹ کی انسی اے سے میں نے لی اس لیکن اس سے پہلے آرٹ کے ساتھ ایک تعلق تھا میرا بچپن سے ہی مجھے آرٹ کا درائنگ کا ان چیزوں کا شوق تھا تو خیر اسی یہی شوق تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا جس سے جو مجھے سائن بورٹ پینٹنگ کی طرف لے کے گیا تو اس طرح سے پھر تھوڑا بہت سائن بورٹ پینٹر کی طرف آ گیا تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ایک مائنڈ میں تھا کہ آرٹ کی ایک پراپر ایڈوکیشن لینی ہے تو اسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہوئے پھر میں نے انسی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا انسی میں پڑھا اور مجھے تھوڑا سے اس چیز کا بھی شوق تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے ایک اچھی سکیلز دی ہے تو کیوں نہ اس کو میں آگے بھی لوگوں میں بانٹوں تو میں نے دیورنگ سٹڈی ہی اپنی ٹیچنگ سائٹ پہ تھوڑا سا آگیا درائنگ کی کلاس میں نے لینے شروع کی وائی ایم سی ایم میں وائی ایم سکول آف آٹرینڈ ڈیزائن تو میں ابھی بھی وہاں پہ پڑھا رہا ہوں میرے پاس وہاں پہ سکس سیون ڈیپارٹمنٹس میرے انڈر ہیں تو وہاں سے میں نے اپنی نیشل جو ایک ٹیچنگ سٹارٹ کی جو کہ میرے لیے ایک بڑا ایک نیا ایکسپیرینس بھی تھا اور میرے لیے موٹیویشن بھی تھی بلکہ میرے لیے سٹوڈنٹ کے لیے تو موٹیویشن تھی ہی لیکن وہ میری موٹیویشن بھی تھی اور وہ ایک اس طرح کی موٹیویشن جس نے مجھے ٹائم ٹو ٹائم میرے بھی کام کو امپروف کیا اور میری ٹیچنگ سکل کو بھی انہینس کیا اور اسی طرح سے چلتے چلتے پھر ڈیفرنٹ انسٹیوٹس میں انسی اے یونیورسٹی ڈیفرنٹ آرٹ انسٹیوٹس میں ایز ایسٹنگ لیکچرار ایز ایڈرائنگ ایز آرٹ ایڈوکیشنس میں اپنی سرویس بھی دیتا رہا ہوں اور دے بھی رہا ہوں اور اسی طرح پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کچھ اس طرح کا پلان کریں کہ کوئی ایک ایسا سٹوڈیو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیزائن کیا جائے جہاں پہ ہم اپ کمنگ آرٹسٹ یا امرجنگ آرٹسٹ کو پرموٹ کر سکیں ان کی ٹریننگ کر سکیں کیونکہ آرٹ کی جب بات آتی ہے تو شاید اس کو کہیں نہ کہیں اس کو فیلڈ سمجھا ہی نہیں جاتا سب کے مطلب ماند میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی آرٹسٹ ہے اس کے نمبرز نہیں آئے اس کو آرٹسٹ بنا دیں پڑھ نہیں سکتا آرٹسٹ بنا دیں مجھے سمٹیم یہ چیز فیل آتی ہے کہ آرٹ جو ہے وہ شاید باقی ڈیفرنٹ فیلڈ سے زیادہ ٹاف ہے ایک پراپر سٹڈی ہے جس میں آپ اپنے کونسیپٹ اپنے آئیڈیاز اپنے سکلز بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل کے ایک فائنل پرڈکٹ پڑیوز کرتے ہیں تو اس چیز کی آویرنس کے لیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تھرہو آرٹ اس کی آویرنس کے لیے تو ہم نے سٹوڈیو تنزیل کا ایک انیشیٹیو لیا اور ایک سٹوڈیو ایک پلیٹ فارم ہم نے ڈیزائن کیا جس میں ہمارے پاس جو سوڈنٹس آتے ہیں ان کی گرومنگ ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آرٹ کے تھرو اپنی سوسائٹی کا ایک حصہ بنیں موسٹ اوڈا ٹائم ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ ہے جی ہم نے ایک سٹوڈیو میں جانا ہے ہم ڈرائنگ سیکھیں گے ہمارا اڈمیشن ہو جائے گا انسی اے میں اور موسٹی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جب سٹوڈیو میں آتے ان کا مائنڈ پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے انسی اے میں پلائے کرنا ہے ہم نے پنجاب انیورسٹی میں کرنا ہے پی آئی ایفڈی میں کرنا ہے ادھر انسٹیٹوٹ اور آرٹ انیورسٹی جہاں بھی بھی ان کا ایک آبجیکٹ ان کا ایک ہے گول کہ ہم نے یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو دیفنیٹلی اس کے لئے کہیں کہیں تھوڑی سی پرپریشن ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ ڈرائنگ سکیلز کے حوالے سے یا اپیٹیوٹ کے حوالے سے تو موسٹی سیڈنٹس کا مائنڈ یہی ہے لیکن ہمارے پاس جب سیڈنٹ آتے ہیں ہم ان کی جو کانسلنگ ہے ان کی کیریئر کانسلنگ ان کی موٹیویشن ان کو فیلڈ کے کارڈنگ بتانا کہ ہم اگر اس چیز کو سیکھ رہے ہیں یا اس چیز کو کر رہے ہیں تو ہم اس سے ایک انسٹیٹوٹ کے لئے تو جیلے ٹھیک ہے سو ہے ہم نے وہاں پر کرنا اپلائی لیکن اس کے ساتھ جو ان کی اپنی پرسنیلٹی کی گروومنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ کے آرٹ کے ساتھ آپ کی پرسنیلٹی آپ کی باڈی لینگویج آپ کا بولنا آپ کا کمیونکیشن سکیلز تو یہ آپ سمجھیں کہ سٹوڈنٹ کی ڈرائنگ سکیلز کے علاوہ ان کی باقی چیزوں کو بھی انہینس کر رہا ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹس کے معنی میں ہوتا ہے ہم شاید سوڈیو جوان کیا جاتے ایک چیز ہمیں فوراں سے گھول کے پھلا دی جائے گی ایسا نہیں ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں جیسے ہم کوئی بھی سبجیکٹ کی طرف آئیں تو دیفنیٹلی اس کی بیسکس پر فوکس ہوتا ہے تو سٹوڈیو میں ہماری ڈیمونسٹریشن کلاس ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈرائنگ کے ڈیفرنٹ لیولز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس میں ہم جس لائک ایک لائن کے ساتھ کیسے پلے کر رہے ہیں لائن کی اسمبلنگ کے ساتھ ہم شیپس کو کیسے ڈیویلپ کر رہے ہیں شیپس سے ہم چیزوں کو کیوب میں کیسے کنورٹ کر رہے ہیں کیوب سے پھر آپ کی 3D فارمز کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں تو یہ کچھ بیسک انیشل سٹیجیز ہیں تو پھر کیوب سے ہم جیسی سلنڈر پہ چلے گئے ریگولر لائنز پہ آگئے پھر اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ایسی سٹیڈنٹ کی پیکٹس کرتے کرتے پورٹریٹ پہ آگئے فگر پہ آگئے تو دیکھیں کہ یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے سیکھنے کا جس میں آپ ڈیلی بیسیز پہ کام کرتے ہیں ڈیلی ایک نیا ایک سپیرینس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹیچر کا ایک سپیرینس تو ہے ہی لیکن شاید وہ سٹیڈنٹ کا بہت سپیرینس ہے اب دیکھیں ایک سٹیڈنٹ آکے بیٹھتا ہے وہ کام کرتا ہے انوائرمنٹ کو فیل کرتا ہے سمٹم وہ انوائرمنٹ کی فیلنگ بھی اس کو اس کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جیسے ایک انوائرمنٹ ہم نے کریئٹ کیا ہوگا ہے تو پھر اس میں اس کی ڈرائنگ کے جو لیول وہ تو چلی رہے ہیں لیکن اس میں جو سمٹم ہوتا ہے کہ سٹیڈنٹ کے مند میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ شاید میں نے مجھے ایک ڈبا یا دو چار چیزیں بنانے کی شاید مجھے ڈرائنگ ساری آگئی کوئی بھی چیز پڑی ہوا آپ اس کو ڈرائنگ کا جو ایک بیسک پروسس آپ نے لرن کی ہے اس پروسس کے ساتھ آپ اس کو ڈراؤ کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ شاید یہی میرا ایک موٹو ہے اور میرا یہی ایک گول ہے اور میری ایک یہی تنکنگ ہے سٹوڈنٹس کو پرپیر کرنے کے لیے کہ وہ جسٹ ایک شکل بنانی نہ سیکھیں وہ پروسس ہی کھیں اس پروسس پر ڈفرنٹ سٹیجز کو پر ایکسپیرمنٹ کریں اور آپ اس چیز کو اچھے سے ایک پرفیکشن کی طرف لیں موسیقی